اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب آج میں بنا رہی ہوں سیلڈ تو یہ بہت ہی ہیلڈی سا بہت مزے کا سیلڈ ہے تو آپ اس کو اگر ایک بار بنا کے کھائیں گے نا تو پھر آپ اس کو اپنی روٹین میں شامل کیے بغیرہ نہیں سکتے تو دیکھئے ہم نے سبزیاں لے لی ہیں تو اب ہم ان کو کٹ کر لیتے ہیں تو یہ سب سے پہلے ہم کھیرے کے چھلکیں اتار لیں گے تو کچھ لوگ اس کے چھلکیں نہیں بھی اتارتے ہیں یہ اپنی مرضی ہوتی ہے تو ہم یہ کھیرے کے چھلکیں اتار لیتے ہیں اور چھلکیں تو آرنے کے بعد دیکھیں یہ آپ اپنی روٹین میں ضرور شامل کیا کریں سیلڈ جو ہے یہ بہت اچھا ہوتا ہے کھانے کے ساتھ تو اس کے بعد ہم نے ہم اب مولے کے چھلکیں اتار لیتے ہیں تو آپ بھی یہ روٹین میں شامل کیا کریں اپنے بچوں کو دیا کریں بڑوں کو دیا کریں تو یہ بہت مزے کا سیلڈ بنتا ہے اور یہ ساتھ میں ہم نے جو انار شامل کیا ہے اس سیلڈ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے اب سبزیاں کھاتے ہیں تو بیج میں جب انار کا ٹیسٹ آتا ہے تو پھر وہ بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو یہ بھی آپ کی ہیلڈ کے لیے بہت اچھا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہم نے اس کے انار جو ہے ہم نے اس کے دانے نکال لی ہیں تو اب ہم جو بند کو بھی ہے اس کو ہم باریک باریک کٹ کر لیں گے تو یہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں سیلڈ کی تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر اس کو خوبصورتی سے کٹیں گے تو اگر کوئی چیز کو خوبصورتی سے کٹ کیا جائے پکایا جائے تو اس کی پھر کھانے کا ذائقہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اب ہم گاجر کٹ کر لیتے ہیں تو اس کو بلکل ایک ہی سائز میں اس کی کٹنگ ہونی چاہیے یہ نہیں کوئی باریک اور موٹا لیکن ہے یہ دیکھیں ہم بلکل ایک ہی سائز میں اس کی کٹنگ کر رہے ہیں تو ہمارا سیلڈ دیکھیں گے ڈش میں ڈش اوٹ کی ہے بغیر ہی اتنا خوبصورت لگ رہے ہیں تو اب ہم اس کو پلیٹ میں ڈال کے تو سٹیپ وائز ہم اس کو رکھیں گے تو یہ دیکھیں میں آپ کو کیمرہ دنس دیکھ کر کے دکھاتا ہوں نیچے میں نے کھیرے کی تیعہ لگائی ہے اوپر مولی اوپر گاجر کی تیعہ لگائی ہے ساتھ میں انار کے دانے اور اوپر ہم نے بھند کو بھی ڈال دی ہے تو یہ دیکھیں بہت ہی مزے کا ہمارا سیلڈ اور آپ جب اس کو کھائیں گے تو آپ اپنی روٹین میں شامل کی بغیر اس سے رہ نہیں سکتے یہ بہت مزے کا بنت ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے